دوستو پوری دنیا میں سامپوں کی ہجاروں پر جاتیاں پائی جاتی ہے ان میں سے زیادہ تر تو بہت جہریلے ہوتے اتنے جہریلے کہ ان کے کچھ منٹ بعد ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ سامپ ایسے بھی ہے جو آپ کو کٹیں گے تو صحیح لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا مرنا تو دور آپ بے ہوش تک نہیں ہوں گے اصل میں ان سامپوں کے اندر بلکل بھی زہر نہیں ہوتا تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے کچھ ایسے سامپوں کے بارے میں امریکہ اور کناڈا میں پائی جانے والا یہ سامپ بلکل بھی جہریلہ نہیں ہوتا یا ندیوں تلاوو دلدلو اور جھلو میں رہتا ہے اس کا شکار اسثانی لوگوں کے بیچ کافی فیمس ہے یہی کارنے کی دن با دن اس کی سنکیہ کم ہوتی جا رہی ہے نوردن وارٹر سنیک اتنا اگریسیف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پریشان کریں گے تو یا تیجی سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں جہر نہیں ہوتا پیلے بھورے رنگ کا خطرناک سا دکھنے والا یہ سامپ جاپان میں پائے جاتا ہے اس کی ایک بلکل الگ پہچاند یہ ہے کہ اس کے شریر میں چار پھٹیاں بنی ہوتی ہے اس کی لمبائی اسی سے دو سو سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اکثر انہیں نیچلی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے جیسے کھیت اور بھاگیچے یہ چوہیں اور چھپکلیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں یہی اس کا مکھے آہار بنتے ہیں کیوں تو بہت جانلیوا دکھائے دیتا ہے لیکن اس کے اندر جہر کی ایک بوند بھی نہیں ہوتی ہے نورتھ امریکہ میں پائے جانے والے سب سے آم ساپوں میں سے ایک ہے گوٹر سنیک اس کی لمبائی 23 سے 30 انچ تک ہوتی ہے اس کے شریر پر تین پیلی پٹیاں ہوتی ہیں جن کے کارن انہیں پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی رینگنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اسی کارن یہ گھاتک طریقے سے لوگوں کی طرف بڑھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مانو یہ آپ کی جان ہی لے لے گا لیکن جہر نہ ہونے کے کارن یہ بے اثر سا ہو جاتا ہے امرال بوہ برازیل کے رین فارسٹ میں پائے جانے والی ساپوں کی پرجاتیوں میں سے ایک ہے اس پرجاتی کی ساپوں کی لمبائی 2.2 میٹر تک ہو سکتی ہے دنیا کے دوسرے ساپوں کی طرح ان کے پاس بھی بڑے دانت ہوتے ہیں پر یہ جہریلیں نہیں ہوتے یا پیڑ پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں ان کا شریر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یا اس کی مدد سے ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر جا سکتے ہیں امرال بوہ میں ایک بات اور خاصیہ ہے کہ یہ رات میں شکار کرنا پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے عام طور پر یہ چھوٹے جیو اور پکشی کو ہی چونتے ہیں ہری رنگ کا یہ ساپ ایک پرسنٹ بھی جہریلہ نہیں ہوتا یہ ساؤت ایسٹ امریکہ میں پائے جاتا ہے گرین سنیک اکثر ہیالی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں ان کا رنگ شکاریوں سے چھپنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ان کی لمبائی 18 سے 26 انچ تک ہوتی ہے کھانے کی تلاش میں گرین سنیک پیڑ سے اتر کر جھاڑیوں کی اور جانا پسند کرتے ہیں جھاڑیوں کی طرف اس لیے کیونکہ وہاں چھوٹے موٹے جیو جنتو شکار کے لیے مل جاتے ہیں نمہ سیکس بول سنیک بول سنیک نورت امریکہ میں پائے جاتے ہیں اس سانپ میں جہر نہیں ہوتا اسی کاران اسے خطرناک نہیں مانا جاتا ہے بول سنیک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی پونچ سے جور کی آواز نکالتا ہے اس کے پیچھے یہ ترک دیا جاتا ہے کہ اسے شکاری ڈر جاتے ہیں اور وہاں شکار ہونے سے بچ جاتا ہے اس کی ادھکتر لمبائی 8 فٹ ہے اور یہ کھولے میدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے امریکہ میں رہنے والے ملک سنیک وہاں کے سب سے فیمس پالتو سانپوں میں سے ایک ہے اس کے شریر کا چٹک رنگ کچھ کو تو بہت پسند آتا ہے اور کچھ کے لیے یہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے یہ دکھنے میں بھلے ہی کتنا بھی عجیب لگے مگر اسے آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا اجگر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے یا بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس میں زہر جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے ہاں یہ گھاتک اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی پکڑ بہت مجبوت ہوتی ہے اتنی مجبوت کی ایک بار اگر یہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے تو اس کا جندہ واپس جانا مشکل ہوتا ہے مطلب اس اجگر سے ساؤدھان رانا بہت ضروری ہے چٹک کالے رنگ والی سانپ کو دیکھ کر ایک پل کو ہر کسی کی سانسے رک جاتی ہے ان کا ڈرنا لاجمی بھی ہے اصل میں انہیں یا پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جہریلہ نہیں ہوتا ہے بلاک ریٹ سنیک اکثر پانی کے پاس رہتے ہیں تاکہ انہیں کھانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے جن سانپوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے سب ہی سانپ جہریلے تو نہیں پر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے تھوڑی بہت دوری بنانا ضروری ہے اگر آپ بھی کچھ ایسے سانپوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر اور ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہمارے اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے